بسم اللہ الرحمن الرحیم برائے تسخیر اور حاجت یعنی آپ نے اپنی کوئی بھی حاجت کو منوانا ہے آپ کی کوئی بھی بات ہے جو آپ چاہتے گی میری بات مانی جائے اور آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں جیسے کوئی آپ نے آرڈر لینا ہے آپ کسی سے میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں یا آپ ڈیل کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی بھی اس طرح جو بھی کام ہے یا آپ بوس کے پاس جا رہے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے یا آپ کسی اور کے بار کوئی گورنمنٹ کا کوئی آفیسر اس کے پاس جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جائز کام ہو کے لیے نا جائز کام ہو کے لیے نہیں کہہ رہا تو اس کے لیے چھوٹا سا ایک عمل ہے وہ آپ کر لیں انشاءاللہ ان سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا آپ نے کرنا ہے کیا ہے کاف ہا یا این سوت کاف یہ انگلیاں ساری کھلیویں ہیں کاف پر انگلی ایک بند کر لینی ہے پھر ہا کے اوپر یا کے اوپر آئین کے اوپر سوت کے اوپر یہ آپ نے اسی طرح انگلیاں بند کی مٹھی بند ہو گیا آپ کی اس کے بعد آپ نے کفیتو پڑھنا ہے کاف کے اوپر بند کی ہا کے اوپر بند کی یا کے اوپر بند کی آئین کے اوپر بند کی سوت کے اوپر بند کر لی یہ آپ کی پوری مٹھی بند ہو گئی ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کے پر پڑھنا ہے کفیتو یہ ہو گیا پھر اس کے بعد ہامیم یہ آپ نے الٹے ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہے ہا میم آئین سین کاف یہ آپ نے اس طرح بند کر لیا اور اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے ہمی تو ہمی تو ہا میم یا تا ہمی تو کاف ہا یا ان سوات کے اوپر یہ بند کرنا ہے کفی تو پڑھنا ہے ساتھ میں ہا میم آئین سین کاف کے اوپر یہ والے ہاتھ کی مٹھی بند کرنی ہے اور ہمی تو پڑھنا ہے یہ ہو گیا آپ کا پھر اس کے بعد آپ نے اسی طرح ہاتھ آپ کے بند ہو اور پھر آپ جس کے پاس جا رہے ہیں آپ اس کے پاس جا کے اپنی بات کو رکھیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے سامنے جا کے انگلیاں اس طرح کھول دیں تو انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کے لیے کامیابی کر دے گا سمپل سا ہے کاف ہا یا این سوت کفی تو ہا میم این سین کاف حومی تو یہ ہو گیا اس طرح انگلیاں بند کر کے جس بندے کے پاس آپ جارے ملنے کے لیے اس کے پاس جائیں وہاں جا کے انگلیاں کھول دیں اور اپنا کام جو بھی ہے اس کو بھول دیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانی کر دے گا بس اتنا یہ چھوٹا سے ایک عمل ہے بس یہ جو آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ کسی بھی اس کے لیے کر سکتے لیکن جائز کاموں کے لیے کرنا ہے جائز کاموں کے لیے آپ نے میرا کوئی بھی عمل جو ہے وہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو بھی حاجت آپ کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے